السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رحمان الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم القصاص فرض کر دیا گیا تم پر قصاص فی القتل مقتولوں میں الحر بالحری آزاد آزاد کے بدلے والعبد بالعبد اور غلام غلام کے بدلے والعنسہ بالعنسہ اور عورت عورت کے بدلے فمنعو فی لہو پس جسے معاف کیا جائے لہو من اخیہ اس کے لئے اس کے بھائی سے شیعن کچھ فتیباعن تو پیروی کرنا بالمعروفی دستور کے مطابق وعداءن الیہی بے احسان اور ادا کرنا اسے اچھے طریقے سے ذالک تخفیف من ربکم یہ آسانی ہے تمہارے رب سے ورحمت اور رحمت ہے فمنعتدہ بعد ذالک پس جس شخص نے زیادتی کی اس کے بعد فلہو عذاب علیم تو اس کے لئے دردناک عذاب ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ اور تمہارے لئے قِسَاس میں زندگی ہے يَا أُولِ الْأَلْبَابِ اَيْ أَكَلْ وَالُوْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پرحیزگار بن جاؤ عزیز طلبہ پہلی آیت کی ابتداء میں قِسَاس اور دیت کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ قِسَاس کے لفظی معنی مماثلت کے ہوتے ہیں شرعی استعلاح میں قِسَاس کہا جاتا ہے قتل کرنے اور زخم لگانے کی اس سزا کو جس میں مماثلت اور مساوات کی ریایت کی گئی ہو قِسَاس کا حکم ہے یعنی برابر کا بدلہ لیا جائے ایام جاہلیت میں بہت عجیب و غریب طریقے تھے بدلے لینے کے برابری نہیں رہتی تھی قتل کی کیفیت میں مساوات اور برابری نہیں ہونی یہ بات ذہن نشین کر لیں جان لینے کے اعتبار سے تو برابری اور مساوات ہے لیکن کیفیت میں برابری نہیں ہوگی اس کی آسان سے مثال سمجھیں کہ اگر ایک آدمی کسی کو آگ میں جلا کر مارتا ہے تو قاتل کو بھی اب جلا آگ میں جلا کر مارا جائے ایسا نہیں ہے اسی طرح جو دیت ہے اگر اونٹوں سے ادا کرنی ہو تو سو اونٹ ہیں اگر سونے میں ادا کرے تو ایک ہزار دینار ہیں اگر چاندی میں ادا کرنی ہو تو دس ہزار دینار ہیں اگر اس کی بجائے کسی مال پر قاتل اور ورسائے مقتول میں بہمی مسالت ہو جائے تو تب بھی کسا ساکت ہو جائے گا اور یہ تائے کردہ مال یا اس مال کی قیمت ادا کرنی پڑے گی اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ قاتل کے لئے معافی کا ذات تھا اگر قاتل کو مقتول کے ورسائے بلکل معاف کر دیں یا چند ورسوں میں سے باز بلکل معاف کر دیں اور چند دیت لے لیں تو قاتل کو چاہیے کہ وہ معافضہ خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرے خامخا طول دینے اور پیچیدگیاں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت اور مہربانی ہے قاتل اور وارثان مقتول دونوں پر جو پہلی امتوں پر نہیں تھی یہود پر خاص کیساس مقرر تھا اور نصارہ پر دیت یا معافی مقرر تھی جبکہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے قاتل کو قتل کی انتہائی جانی سزا کے ساتھ یہ تخفیف کا طریقہ بھی مقرر کر دیا جو اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر مہربانی ہے اس کے بعد تنبیہ فرمائی کے یاد رکھیں معافی عدیت قبول کرنے کے بعد اگر قاتل کو قتل کر دیا گیا تو اس کے لئے آخرت میں پھر سخت عذاب ہے قساس کی مسئلہت یہ ہے کہ پھر ظالم لوگوں کو لگام آ جائے گی ورنہ تو ظالم لوگ بے دریگ اور بے دھڑک قتل کرتے اور انسانی جان بہت سستی ہو جاتی کتبا علیکم اذا حضر فرض کیا گیا تم پر جب آئے آہدکم الموت تمہارے کسی کو موت ان تارا کا اگر چھوڑا اس نے خیرن الوسیتو مال وسیت لِلْوَالِدَيْنِ وَاللَّا قُرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ مَا بَابْ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق حقاً عَلَى الْمُتَّقِينَ لازم ہے پرہیزگاروں پر اس آیت مبارکہ میں عزیز طلبہ وسیعت کا حکم اور منسوخی کو بیان کیا گیا ہے کہ شریعت کی اسطلاح میں وسیعت اس حکم کو کہتے ہیں یا اس نصیحت کو کہتے ہیں جو مرنے والا اپنے پیچھ رہنے والوں کو کر جاتا ہے جو اس کی موت کے بعد پوری کی جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کا حق مقرر کر دیا اب کسی وارث کے لیے وسیعت ضروری نہیں ہے جو وسیعت کرنے کا حق ہے وہ پورے مال میں سے تہائی مال تک ہے یعنی اپنے لیے وہ تہائی مال میں سے وسیعت کر سکتا ہے اب تقسیم ترکہ پر جو مقدم چیزیں ہیں یعنی ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے پہلے ایک تو میت کے کفن دفن کا خرچ ہوگا تو سکتا ہے